نظرین اکرام سرزمین پاکستان قدرت کے خزانوں سے بری پڑی ہے یہاں کوئلہ، نمک، جبسم، خام لوہا، کرومائٹ، تامبا، سنگ مرمر، قیمتی پتھر، یورینیم، لیتھیم، گیس اور خام تیل کے علاوہ کئی اقسام کے مادنی زخائر موجود ہیں جبکہ اس کے علاوہ یہاں ایسے مادنی زخائر بھی ہیں جو ابھی تک دریافت ہی نہیں ہو سکے اور جن کے لیے دنیا کی کئی بڑی کمپنیاں یہاں جانچ کے بعد زخائر کے موجود ہونے کی نشان دہی کر چکی ہیں ریکارڈک بلوچستان میں کینیڈین ملٹی نیشنل کمپنی بیرک گولڈ کارپوریشن تقریباً پانچ اشاریہ چھے ارب پاؤنڈ کی کانکنی میں سرمایہ کاری کی قیادت کر رہا ہے پاکستان کے پاس کرومائٹ نکل زمورد سونے تامبے اور چٹانی نمک کے زخائر کے ساتھ ساتھ گرین انرجی ٹکنالوجیز میں استعمال ہونے والا لیتھیم بھی موجود ہے ایک سروے کے مطابق دنیا بھر کی کانوں میں ڈیڑھ کروڑ ٹن لیتھیم کے زخائر موجود ہیں جبکہ دو سو ارب ٹن لیتھیم سمندروں کے پانی میں بھی موجود ہے جو اس کے علاوہ ہے دنیا میں سب سے بڑے لیتھیم کے زخائر چلی میں موجود ہیں دوسرے نمبر پر آسٹریلیا ہے جہاں چھ اشاریہ دو میلین ٹن لیتھیم موجود ہے ناظرین پاکستان میں چھ ٹریلین ڈالر مالیت کے مادنی زخائر موجود ہیں جن سے اگر فائدہ اٹھایا جائے تو ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے صرف ریکوڈک مائن میں ایک ٹریلین ڈالر سے زائد سونے اور کپر کے زخائر موجود ہیں یہاں آلٹرنیٹ ایندن کے طور پر ایک سو پچھتر بلین ٹن کوئلے کے زخائر بھی موجود ہیں جن کے استعمال سے اب تک صرف پانچ ہزار دو سو اسی میگا وارٹ انرجی حاصل کی جا رہی ہے جبکہ یہ کوئلہ پاکستان بر میں بے شمار سالوں تک انرجی بنانے کے لیے کافی ہے بات کی جائے پاکستان میں موجود لیتھیم کی تو یہاں لیتھیم چار قسم کے ارضیاتی ماحول میں پایا جاتا ہے جن میں صوبہ خیبر پختونخواہ کے چترال اور گلگت بلتستان کے علاقے شامل ہیں بلوچستان میں چاگی کی بنجر جیلوں اور پنجاب اور سندھ میں چولستان تھر کے سہراؤں اور جنوبی پنجاب کے علاقے سے بھی لیتھیم ملا ہے لیتھیم کا ایک بڑا زخیرہ شمال میں سیاچین خیبر پختونخواہ کے وزیرستان اور چاگی میں بھی ملا ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں لیتھیم کی ڈیمانڈ اور قیمت بڑھنے کے بعد سال دوہزار بائیس میں پہلی مرتبہ پاکستان نے لیتھیم کے زخائر کی بہتر تحقیق کے لیے چین پاکستان جوائنٹ ریسرچ سینٹر فور ارتھ سائنسز اور تیانچی لیتھیم کمپنی کے درمیان تصویراتی معاہدے پر دستخط کیے تھے معاہدے کے مطابق دونوں فریقوں نے پاکستان میں لیتھیم کی تحقیق اور استعمال پر کام شروع کیا تھا ناظرین دنیا میں ایندن کے بے درگ استعمال کے بعد شدید محولیاتی خدشات پیدا ہو چکے ہیں اور یو اینو کی وارننگ کے بعد اس وقت ساری دنیا گرین انرجی ٹکنالوجی پر منتقل ہو رہی ہے اور لیتھیم کیونکہ ایسی ہی ٹکنالوجیز میں استعمال ہوتا ہے اس لیے دنیا میں اس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے ناظرین لیتھیم داد کی ایک قسم ہے یہ تیزی سے بدلتی ہوئی بین الاقوامی محولیاتی صورتحال اور کثیر المقاصد سنعتی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے دور جدید کے تقاضوں کے مطابق اپنا مقام بنانے میں کامیاب نظر آ رہی ہے سب سے کم وزن داد اور ایندن کے مقابلے میں ماحول دوست توانائی کے طور پر جانی جانے کی وجہ سے بین الاقوامی طور پر اسے مستقبل کا ایندن کہا جا رہا ہے اور اب یہ بھی کوئی ڈکا چھپا راز نہیں رہا کہ عالمی طور پر فضائی علودگی سے پریشان دنیا ایندن کے استعمال کو ختم کرنے کے درپے ہے ویسے بھی سعودی عرب سمیت خلیجی ریاستوں میں تیل کے زخائر میں تیزی سے ہوتی کمی نے بھی دنیا کو تیل کے نعم البدل کی تلاش کے لیے سر جوڑ کر مل بیٹھنے پر مجبور کر دیا ہے ناظرین عالمی شہرت یافتہ کاروباری شخصیت ایلون مسک نے اعلان کیا ہے کہ وہ الیکٹرک گاڑی ٹیسلا کی پیداوار بڑھا رہے ہیں جس کے لیے انہوں نے امریکہ کے نوارڈا سہرہ میں ان گاڑیوں کی لیتھیم بیٹری کی تیاری کے لیے بہت بڑی فیکٹری پر کام شروع کر دیا ہے ایلون مسک نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ ہمیں سال بر ان گاڑیوں کے لیے کم سے کم پانچ لاکھ بیٹریوں کی ضرورت ہوگی جس کے لیے ہمیں دنیا بر سے نکال لی جانے والی لیتھیم کی ضرورت ہوگی دوسری جانب چین بھی عام گاڑیوں کو الیکٹرک گاڑیوں میں تبدیل کرنے کا خواہاں ہے چین کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے دنیا بر سے راہ مٹیریل کی ضرورت رہتی ہے اور اپنی ضرورتوں کے پیش رذر اب چین نے سمندر کو بھی چھاننا شروع کر دیا ہے چینی ماہرین نے سمندری پانی سے ہیڈروجن، یورینیم اور لیتھیم سمیت کئی داتوں کو ریفائن کرنے والا ایک جدید نظام بنایا ہے جس کی کامیاب ازمائش حال ہی میں کی گئی ہے اس بارے میں معلوماتی ویڈیو پاک ویڈس فور یو یوٹیوب چینل پر موجود ہے جس کا لنک اس ویڈیو کے اختتام میں مل جائے گا ناظرین حال ہی میں افغانستان میں لیتھیم نکالنے کے لیے چین نے قابل کے ساتھ دس ارب ڈالر کا معاہدہ کیا ہے برطانیہ ویسے ہی سال دوزر پچیس تک ایندن پر چلنے والی گاڑیوں کی فروخت پر پبندی کا اعلان کر چکا ہے اس طرح سے دنیا میں متبادل ایندن اور انرجی کے لیے ایک نئی دوڑ کا آگاز ہو چکا ہے اور دنیا کے ترقی آفتہ ممالک دنیا میں موجود لیتھیم کے زخائر پر گیس و تیل کی طرح قبضہ جمانے جا رہے ہیں ایسی صورتحال میں پاکستان میں لیتھیم کے زخائر ملنا یقیناً ایک بہت بڑی خوشخبری ہے ریپورٹ کے مطابق یہ ڈسپوزیبل اور ریچارجبل دونوں بیٹریوں اور دواس حاضی میں بھی استعمال ہوتا ہے دوہزر اکیس میں لیتھیم مارکیٹ کا حجم تین اشاریہ پچانوے ارب ڈالر تھا جو دوہزر تیس تک پچیس ارب ڈالر ہو جائے گی لیتھیم کی مانگ دوہزر اکیس میں پانچ لاکھ ٹن سے دوہزر تیس تک چالیس لاکھ ٹن تک پہنچنے کی توقع کی جا رہی ہے سال دوہزر بائیس میں لیتھیم کی بلند ترین قیمت ستر ہزار ڈالر فی ٹن تک پہنچ گئی تھی ناظرین معلومات کے مطابق پاکستان مائننگ سمیت مختلف شعبوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے سنہری مواقع فراہم کر رہا ہے یہاں اقتصادی بحالی اور ترقی کے سفر میں سپیشل انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن کانسل اور ایف ڈی آئی قلیدی کردار ادا کر رہے ہیں ایس آئی ایف سی براہ راس غیر ملکی سرمایہ کاری پر مرکوز ہے جس کا حدف اگلے پانچ سالوں میں کم از کم اٹھالیس ارب ڈالر حاصل کرنا ہے تفصیلات کے مطابق ایس آئی ایف سی نے ممکنہ سرمایہ کاری کی شراکت کے لیے ترجیحی شعبوں جیسے تاوانائی مادنیات زراعت اور آئی ٹی میں تیس سے زیادہ منصوبوں کی نشان دہی کی ہے لیتھیم کا ایک بڑا زخیرہ پاکستان کے شمال میں سیاہ چین خیبر پختونخواہ کے وزیرستان اور چاغی میں ملا ہے لیکن مناسب کانکنی اور افاظتی مواد کی عدم موجودگی ملک کو ان مادنیاں سے مناسب فوائد حاصل کرنے سے محروم کر رہی ہے اس سلسلے میں کیے گے معاہدوں کے مطابق پاکستان چین سے تقنیقی مدد حاصل کرنے جا رہا ہے تاکہ کانکنی کے اس شعبے کو فروغ دیا جا سکے محلومات کے مطابق چین کی کمپنیاں پاکستان میں لیتھیم زخائر کی مائننگ اور ریفائننگ کے لیے بڑے پلانٹ لگائیں گی ناظرین اکرام پاکستان کے کئی شعبوں میں سرمایہ کاری کی وسیع گنجائش موجود ہے اس وقت پاکستان میں لیتھیم کی مائننگ سمیت مختلف شعبوں میں فوری طور پر چین سمیت دنیا کے مختلف ممالک سے سرمایہ کاری لانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں پاکستان میں موجود مادنی وسائل کو استعمال کرنے کے لیے سعودی عرب بھی باری سرمایہ کاری کرنے کو تیار ہے جس کا اعلان سعودی سفیر پاکستان میں منعقد ہونے والی پہلی منرل سمیت کے دوران کر چکے ہیں پاکستان میں موجود مادنی زخائر کی مائننگ سے سالانہ اربو ڈالر حاصل کیا جا سکتے ہیں جو ملکی ترقی میں بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں یہاں موجودہ وسائل کے درست استعمال کے لیے ایک طویل المدتی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے پاکستان میں موجود لیتھیم کے بڑے زخائر کی مائننگ کے لیے چین سے معاہدہ ہو چکا ہے جبکہ دنیا کی بڑی کمپنیاں پاکستان سے لیتھیم کی خریداری کرنا چاہتی ہیں ان زخائر سے ملک کو باری زر مبادلہ حاصل ہوگا جبکہ جدید پروسیسنگ اور ریفائننگ سے وسیع آمدن متوقع ہے موسیقی